موسیقی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا گیا اور دوسرے جو بجٹ ہیں جو سوشل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں اس کے اوپر کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا ہم ایک اور طرف دیکھتے ہیں ڈاکٹر ندیم عمر صاحب کہ وزارت قانون انصاف کے لیے ایک ارب دو کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جسٹس ڈیفیسٹ ہے جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بار بار اس بات کا وہ کہتے ہیں کہ جب تک حکومت ہمیں ججز نہیں دے گی عدالتوں میں ہم پینڈنگ کیسز کے فیصلے نہیں کر سکتے تو کہاں دیکھتے ہیں اس صورتحال میں دیکھیں یہ جو جو جوڈیشل ڈیفیسٹ ہے یہ غالباً اس کی وجہ ایک تو ہیومن ریسورس کا کم ہونا ہے ججز کے تارات کم ہونا ہے لیکن میرے اب ذاتی کہہ لیجے کہ تجربے میں بات سامنے آئیے کہ جو جوڈیشل پروسیجرز ہیں وہ بہت زیادہ کمبرسم ہیں اور ہم نے یہ ٹیکنالوجی ساتھ آنے کے باوجود ہمارے جو جو جوڈیشل پروسیجرز ہیں وہ اسی طور پر ہیں جیسے اٹھارہ سو اسی میں تھے تو میرا خیال ہے کہ یہاں ایفیشنسی کے لیے جسٹس جوڈیشل سسٹم کے اندر ایفیشنسی کے لیے اس کو تھوڑا سا موڈنائز کرنے کی ضرورت ہے اور جو سارے پروسیجرز ہیں ان میں اگر کچھ ایسے پروسیجرز ہیں جن کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ بہتر کیا جا سکتا ہے تو کہنا چاہیے کیونکہ بہت ساری قانون سائزی جو ہے ایسے ہسٹورین میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو قانون کا نظام ہے یہ انگریزوں کی سرپرستی میں بنا یہ وہ قانون تھا یہ وہ عدالتی نظام تھا کہ جو انگریزوں نے ایک قوم کو محکوم رکھنے کے لیے انصاف کی فراہمی کے لیے نہیں بلکہ ان کو محکوم رکھنے کے لیے ایک نظام تشکیل دیا جس کو بدقسمتی سے ہماری جو قومی ریاست ہے اس نے اس کو ریویو نہیں کیا ابھی تک ہمارے آپ اگر قانون کا جیوڈیشل ریویو دیکھیں تو یعنی ان کا کرٹیکل ریویو دیکھیں تو وہ نہیں ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خواہش یہ ہے کہ شاید یہ جو پیسے الوکیٹ کیے گئے ہیں یہ پیسے کسی بہتری کی طرف ہوں یہ سسٹم کو اپگریڈ کرنے کی طرف ہوں پروسیجر کو اوورال کرنے کے لیے ہوں ان قوانین کی نظر احسانی کے لیے ہوں کوئی لاو کے اندر کوئی تحقیقی ادارے بنائے جائیں کوئی وہ دیکھیں کہ کس طرح کے قوانین جو ہیں جو کہ متروک ہو چکے ہیں لیکن وہ سزائیں ہمارے ابھی تک پینل کورڈ میں موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جو عدالت کی چار دواری میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا جو ہمارا پلیس کا جو سسٹم ہے جس کے بارے میں ہر کوئی شاقی ہے لیکن کیا پلیس کے سسٹم کو جس کا جیوڈیجرل سسٹم سے بہت گہرا تعلق ہے یہ پینلینسی جو کہ عدالتوں میں ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پروسیکیوشن کا ہمارے نظام کا کمزور ہونا ہے کیا اس کے لیے ہم نے اس کو قومی مسئلے کے طور پر سامنے رکھا دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دیفنس بجر کے حوالے سے میری ایک ناچیز کی رائے یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جو افواج ہے وہ دیٹس سکس لارجسٹ ان دے ورلڈ اتنی بڑی فوج کو پالنے کے لیے آپ کو وسائل تو چاہیے ٹھیک تو کیا ہم نے پارلیمنٹ میں یہ بحث کی کہ ہمیں اپنے فوج کی تعداد گھٹانی چاہیے اور والینٹیر سرویس شروع کر دی چاہیے کہ ہم سارے سٹیزن جو ہیں وہ جب وقت آئے تو ہم سب پیش اپنے آپ کو پیش کریں ملکو سکتا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ اس وقت جو بین الاقوامی اور ملکی جو صورتحال ہے یہ وار ان ٹیرر جو تھا جتنے بم دھماکے اس ملک میں بارہ سال میں ہوئے وہ ان کا کوئی آداد و شمال نہیں ہے کہ یومن لاؤس کتنا ہوا سویل ان کیجورٹیز کتنی ہوئی جی ڈاک صاحب احمد عطیب صاحب ڈاک صاحب کا ایک خیال ہے کہ اتنی بڑی پوری دنیا میں چھٹی بڑی فوج ہم رکھ رہے ہیں اور چھٹی بڑی فوج جو ہے وہ اپنا تو جو سردوں کا دفاع بھی کر رہی ہے ہمارے گرد کی جو افغانستان کی صورتحال ہے اور اس طرف کشمیر اور انڈیا ملکو یہ سارے اتنے مسائل ہیں بجٹ تو اس کا بڑھانا تھا لیکن مجھے یہ بتائیے ایک صحابی کے حصیت سے ظاہر ہے کہ آپ ایک رائے رکھتے ہیں فوج میں کمی ممکن ہے کیونکہ بجٹ رہے تو تب ہی کم ہوگا ہے جب فوج ہم کم کریں گے اچھا گزارش یہ ہے یہ جو ملک ہے نا یہ ویلفیر سٹیٹ نہیں ہے اسے سیکیورٹی ویلفیر سٹیٹ ہے اور وہ اپنا دفاع بھی کرتے ہیں اور ملک کا دفاع بھی کرتے ہیں وہ دلیا بھی بیچتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا بیچتے ہیں وہ ایک الگ بیعث ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آتا ہے وہ اپنی کلاس کو ساتھ لے کے آتا ہے میمن بجٹ پیش کرتا ہے تو وہ منافع پر بیس کر کے بڑھتا ہے منیاری کی دکان والا بیک گرونڈ لے کے جو آتا ہے وہ اگر کازی کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اسی طرح ٹچ بٹن اور اس طرح کی چیزیں بیچتا ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے ایک عمل کیا آپ نے ریڈ زون کا ان آؤٹ اوپن کیا اور آپ نے جو ڈی چوک ہے اس کو اوپن کر دیا ان آؤٹ سب اور کوئی آسمان نہیں گرا یہ جو دکانیں ہیں خوف کی دکان ہے خوابوں کی دکان ہے وعدوں کی دکان ہے خواہشوں کی دکان ہے یہ دکانیں جب آپ بند کرتے ہیں تو رولنگ الیٹ پرشان ہو جاتی ہے اور رولنگ الیٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ہم یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہماری ریایہ ہیں جن کو ہم رول کر رہے ہیں اور جن کا نام لے لے کہ ہم کھائے پیے جا رہے ہیں کب سے اور فربا خود کو کیے جا رہے ہیں خود کو بھی اپنے لوہہکین کو بھی ان کے لیے ہم نے ایک بڑا لمبا منصوبہ بنا رکھا ہے آسان لفظوں میں احمد نطیب صاحب یہ بجٹ بھی جو ہے اس میں کوئی عوام کی فلاہ جو ہے آپ نہیں دیکھ رہے یہ عوام میں فلاہ مسئلہ نہیں ہے نا ہمارا ٹھیک ہے سینیٹر صاحب سگریٹ سیمٹ سریعہ اور کپڑے جو ہیں یہ مہنگے ہو گئے سگریٹ کا مہنگا ہونا تو ٹھیک ہے کہ بھئی سموکنگ کم ہو جائے گی اس پہ ریوینیو جو ہے بسادہ آئے گا لیکن یہ کپڑے جو مہنگے کر دیئے کپڑا تو ہر شخص نے پہنا ہے اور ہر شخص کو سیمٹ سریعہ کے صورت ہے اگر کسی نے کوئی تین مرلے کا گھر بھی بنانا ہے تو گھر بھی آپ نے اور کپڑا جو ہے وہ بھی آپ نے تو ان کی پوائنچ سے باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی سوال کا جواب دینے سے پہلے میں گزارش کروں گا دفاع کے والے سے دفاع ہماری فوج کی تعداد تقریباً نولاک پہ محیط ہے کم از کم اتنی بڑی فوج ہم نے رکھی ہے لیکن اس کے بوجود حالات اندرونی اور خارجہ حالات آپ کو معلوم ہیں کہ ہماری کیا سارے دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے اس کا علاج جو میرے ذہن کے مطابق اس کا علاج یہ ہے کہ ہم خارجہ و داخلہ پالسیاں جو اب تک چل رہی ہیں ان پہ نظر ثانی کریں اگر ہم ان پہ نظر ثانی کریں گے اور اس میں بہتری لائیں گے تو اتنا بڑا فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اتنی رکم عوام کا چھولہ بجا کر کے ان کے لئے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی صحیح وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنے برس جو ہے وہ امریکہ کی پروکسی وار لڑی ہے اس کے جو بھی ظاہر ہے کہ حکومتوں کی جو فیصلے تھے تو بلکل ظاہر ہے کہ اس نے ہمیں بلکل اور طرح سے رکھا لیکن اس وقت جو ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں کہ سگرٹ مہنگے کرنا میں نے کہا کہ چلو اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ سموکنگ میں جو سگرٹ نوشیوس میں کمی آئے گی لیکن جو سیمٹ سریعہ اور کپڑے مہنگے کر دی ہیں مکان اور کپڑا جو ہے وہ آپ نے دور کر دیا مزید عوام سے مسئلہ تو یہ ہے عوام سے اوٹ لے کر ساری پارٹیاں بشمول مسلم لیگ پیپلز پارٹی سارے پہرست پھر آئے سے بجٹ بناتے ہیں ایسے پیسلے کرتے ہیں جو عوام کی اس میں گردنیں کٹ جاتی ہیں عوام کی حقوقی پسلاری کے بجائے عوام کی حقوقی کل کر جاتے ہیں منشیات کی زمنے میں جو چیزیں آتی ہیں اس کا اگر آپ ٹیکس بنائیں گے تو اس کے منشیات میں کمی ہوگی لیکن وہ روز مراکی چیزیں جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سریعہ سیمٹ فلانا فلانا کپڑے ان کو مہنگا کرنا کسی جمہوری حکومت کا شوانی ہو اس کی شیوے کی جمہوریت کی نفی ہے عوام پہ بوجھ دانا بلکل صحیح لیکن ایک اچھی بات اس بجٹ کی جو ہمیں نظر آتی وہ یہ ہے کہ سو عرب روپے فاتح کیلئے رکھے گئے ہیں رکھنے عدیم صاحب وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بڑا جو ہے وہ پورا علاقہ بڑے عرصے سے زد میں رہا ہے جس کو ہم دہشتگردی کہہ لیں اور دہشتگردی سے جو نبتنے کی کوششیں تھیں وہ بھی وہیں پہ نہیں ایک میدان جنگ بنا رہا ہے اب وہ اس وہاں پہ عدالت کی رسائی جو ہے وہ بھی وہاں تک پہنچائی گئی ہے تاکہ ان کو انصاف مہیا کیا جا سکے پھر سو عرب روپے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا رکھنا ایک تو یہ پولیٹیکل ایجنڈا تو ہے جو نظر آتا ہے کیا ہمیں کوئی سماجی تبدیلی ہوتی نظر آتی ہے اور لگتا ہے کہ سو عرب روپے وہاں پہ لگے گا دیکھیں یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو میں نے پہلے جیسے ارز کیا کہ یہ جو بجٹ بنانے کا جو عمل ہے اور بجٹ کے خرچ کرنے کا جو عمل ہے اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ایک پبلک اکاؤنٹی بلیٹی میکنیزمز ہونے چاہیے یعنی دوسر الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں کہ فاتح کے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سو عرب روپے جو ان کے علاقے کے لیے مختص کیے گئے یہ کن شعبوں کے لیے مختص کیے گئے ان کے اندر کون سے اہداف حاصل کیے جائیں گے اور ان اہداف کو آپ کیسے مانیٹر کریں گے کیسے یہ دیکھیں گے کہ ان میں پیسے کسی نے جیب میں تو نہیں ڈال لیے کہیں سرکاری خرچیوں کی نظر تو نہیں ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس تناظر میں ایک 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 فوٹ نورٹ تو دس جو اس وقت پچنون تحفظ مومنٹ ہے اس جیسے جو ایک قسم کے سیول اور پولیٹیکل سوسائیٹی کے جو انیشیٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جہاں تک ایک پبلک پروٹیسٹ کریں ضرور کریں ان کا جمہوری حق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بجٹ کو بھی جو ان کے علاقے کے لیے مختص کیا جا رہا ہے اس کو مانیٹر کریں اس سے کیا ہوگا کہ اگر کل کلانگ کو یہ اربو روپے بھی کہہ لیجئے کہ کسی مذہب ہے کہ کسی کی یہ سیاسی شخص کی جیب میں چلے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ایک دگنی کہنے کے وہاں نفرت پیدا ہوگی کہ ایک احساس محرومی جو ہے وہ آل بڑے کا یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں کے اوپر دس بارہ سال پندرہ نیس سال سے میں سمائیتا ہوں کہ یہ میدان جنگ رہا ان لوگوں کی زندگیوں کا اندازہ ہم یہاں ان ائر کنڈیشن کمروں میں مرکز میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ اس وقت سیاسی میدان بہت گرم ہے احمد لطیب صاحب آج مردان میں جلسہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا شہباز شریف صاحب اور مریم نواز انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا کل لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک جو سنامی ہے وہ وہاں پر امڑ آئے گا اور پیپلز پارٹی اپنی طرح دو میں لگی ہوئی ہے کیسے دیکھتے ہیں اچھا منیر یہ جو ہم جلسہ جلسہ کھیل رہے ہیں یہ جلسہ جو ہے لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جو لوگ یہاں وہاں آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہاں سے اڑتا ہے دوسری چھت پہ جاتا ہے وہاں سے اڑتا ہے تیسری چھت پہ جاتا ہے یہ جو لوگ ہیں ان کا عوام سے قطعا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہماری جو ساری یہ جو رجیم ہے یا یہ جو ساری میکنزم ہے جس کا ابھی تسکہ ڈاکسٹ اپ کر رہے تھے اس کا عوام سے سیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف ایک جسے چراغہ کہتے ہیں یہ رولنگ ایلیٹ کی چراغہ ہے وہ جج ہوں جرنیل ہوں جرنلسٹ ہوں یہ سارے کے سارے یہ مراد یافتہ طبقہ جو ہے وہ اپنی دکانداری بنائے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہمیں علو جیسے کہتے ہیں ہم حشرات الارض ہیں زمین کے لوگ ہیں ہمیں علو بنا کے رکھا ہوا ہے اور خود ابھی یہ جو تاثر دے رہے ہیں ایک ڈراما کر رہے ہیں آپ اس میں لڑنے کا کہ میں اس کی پیٹ میں سے نکال لوں گا اور میں اس کا یہ کر دوں گا اور وہ انصاف کی بات کر رہے ہیں جیسے پتہ چلتا ہے یہاں بھی کوئی فلم ایک دن کا سی ایم ٹائپ کی فلم چل رہی ہے اور ایک دن ہی سارے کام کر لیں گے دہائیاں گزر گئیں پون صدی گزرنے کو آئی آپ نے ایک دھیلے کا کام نہیں کیا میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں جن لوگوں کو بولنے کا حکم ہے وہ بولتے نہیں ہے جن لوگوں کو چپ رہنے کا حکم ہے وہ بولے چلے جا رہے ہیں یہ کون سا ملک ہے یہ کیا لوگ ہیں میں حیران ہوتا ہوں خدا کے لیے جس کا جو کام ہے وہ کیجئے اور اگر کوئی نشاندہ ہی کرے تو پھر وہ کہتے ہیں اسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے کے پھڑے میں ٹانگ الانا جو ہیں وہ چھوڑتے نہیں اور یہ کیا ہوا نتیجہ تن آپ کو ہر جگہ دھنگا مشتی دکھائی دیتی ہے اور زبان ذرا دیکھئے کیا زبان جلسوں میں استعمال کی جاری ہے اگر یہ زبان اکٹھی کر کے کسی کو سنا دی جائے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں سینیٹر سردار آزم خان صاحب آپ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں یہ اس وقت بلکل رسا کشی جاری ہے اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول نظر آ رہا ہے اور عدلیہ کا بھی رول سیاسی جو بہت زیادہ ہو چکا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا سیاسی مستقبل جانتا کہ ہمارے ملک کا تعلق ہے مستقبل کے حوالے سے مجھے تو ہمیں ملک کا مستقبل مشکل نظر آ رہا ہے مشکلات ہم نے خود پیدا کیا ہیں ہر ادارہ دوسرے ادارے کے کام مداخلات کرتا ہے اگر ہر ادارہ اپنے ادارے میں رہتے ہوئے اپنے ایک پرائز کی سر انجام کرتے رہیں گے تو ملک مشکل میں نہیں ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کو کون چلا رہا ہے ہم کہیں یا نہ کہیں اثرات ضرور ہوں گے نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا جب اس ملک کے وارث سیاستدان ہی ہوں گے پارلیمنٹ نہیں ہوگی سینٹ کے اختیارات نہیں ہوں گے تو ملک کو مزید چلانا میرے نظروں میں مشکل ہو گیا ہے ملک کو ہم مشکل میں ڈال رہے ہیں ملک کو چلانے میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں ہم خود ڈکٹر ندیم عمر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت سیاسی گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیں مجھے تو اس میں امید نظر آتی ہے میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہیں مداخلت کے یہ اپنے اپنے دائرے میں رہیں جو بہتر ہوگا ہمارا پروگرام جو ہے وہ بالکل اپنے اقترام کی طرف میں اپنے مہمانوں جناب سینیٹر سردار آزم خان موسیٰ خیل صاحب ڈکٹر ندیم عمر اور احمد لطیف صاحب کا شکر گزار ہوں اور ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا اللہ حافظ موسیقی